اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہمارے پاس موجود ہے ایلٹس 1.6 اس کے یوزر ہمارے ساتھ موجود ہے کمر اور والیکم اسلام آپ نے گاڑی کمر کتنا ٹائم پہلے لی یہ میں نے نومبر کے انڈ میں لیے نومبر کے انڈ میں اور یہ کتنی چلا چکے ہیں آپ یہ تقریباً تین ہزار ہونے والی ہے تو سب سے پہلا میرا سوال آپ کے لیے آپ کو ایوریج کیا دے رہی ہے لانگ پہ اور شورٹ روٹ پہ شورٹ روٹ پہ اگر جائیں تو تیرہ تک دے رہی تھی اور لانگ پہ اگر ایک سو بیس یا سو پہ رہیں تو اٹھارہ انیس تک چلی جاتی ہے مطلب یہ ایوریج تو کافی اچھی ہے اور جو اگر دیکھا جائے تو جی ایل آئی کے مقابلے میں بلکل بلکل ملتی ہے جی ایل آئی سے جو اس کے آہ جی رہ سو سی سی والا ویرینٹ تھا باقی اس کی آپ جو ہے آپ کو پر کاؤسٹ جائے اس کی مطلب آئل چینج آئل فلٹر یہ کیا کاؤسٹ کر جاتا ہے ہے ابھی تو میں نے آئل چینج کروانی ہے پانچ ہزار پر اس کا آئل چینج ہوگا تو اس کا بھی تو مر کو آئیڈیا ہے نہیں کیونکہ ابھی دین ازار ہوگی ہے اچھا آپ کے پاس پہلے ایک جیپنیز گاڑی تھی پریس ایل فا ٹھیک ہے اگر اس سے آپ اس کو کمپیر کریں تو وہ آپ کو کیسی لگتی تھی اور یہ کیسی لگتی ہے نہیں اس کے تو مقابلے میں نہیں وہ تو دو ہتار بارہ موڈل میں نے لی تھی اور وہ اس کا تو کمفرٹ لیول ہی الگ تھا اس کو لیول کی یہ ابھی تک نہیں ہے مطلب وہ آپ اس کو تو زیادہ کہیں گے کہ وہ زیادہ اس میں فل اپشنز دینا ہے دو ہزار بارہ موڈل میں انہوں نے سب اپشنز دیئے رہے تھے ٹھیک ہو گیا اور میرے کو پرائز میں بھی کافی کم پڑی تھی وہ تو میں نے لی تھی کوئی تئیس لاکھ کی لی تھی یہ تو میرے کو پینتیس کی پڑ گیا ہے آپ کے پاس پہلے ایک جیئر آئی بھی تھی ٹھیک ہے چلو وہ تو ایک لوور ویرین تھا یہ ون پنٹ سکس ایلٹس ہے اس کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے وہاں دو ہزار اٹھارہ موڈل تھی ٹھیک ہے اور یہ دو ہزار اکیس موڈل ہے اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گاڑی کو اگر کمپیر کریں کچھ ایسا ہے ٹویٹا نے جو کمی کر دی ہو یا کوئی ایکسٹر چیز بڑھا دی ہو نہیں نہیں کمی وہ یہ کی چلتا آ رہا ہے ان کا کب سے بس وہ ہی ہے اس کے پیٹکے میں ہی آگے اتنا بڑھتے ہیں اتنا خواہ اور جو آپ دیکھا جائے تو میرے حساب سے جو میں نے اس گاڑی کو نوٹس کیا تو جب سے آپ کے پاس ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر بس آپ کو جو ہے وہ سائیڈ سکیٹس اور جو بس ہاں یہ رائیرم ملے ہیں یہ اس کے ویڈے سے تھوڑا چیز ہے واقعی جو چلانے والانے میں کوئی اتنا وہ انجن بڑھا ہے تو اس ویڈے سے تھوڑا ہو جاتا ہے باقی تو انٹیئر وغیرہ سب سیم ہی ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹیئر اور اس کے تھوڑا سا اپشن مزید اس ویڈیو کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں تو اس کو بھی آپ چیک کر رہے ہیں آپ کو گاڑی کیسی لگ رہی ہے میرے حساب سے تو یہ بلکل ایک جو پہلے ہمارے پاس کرولا آتی ہے ویسی یہ بس ایکسٹیئر کا لکھ تھوڑا سا چینج ہے اور باقی اب اس کے اندر آپ کو بیگ جو ہے بلیک انٹیئر کا اپشن بھی مل جاتا ہے اچھا ایک اور چیز میں کمر آپ سے پلے دا ہوں بلیک انٹیئر صرف گرینڈی میں ملتا ہے اور اس کے لئے کوئی ایکسٹرہ چارجز آپ 50,000 مکہ سے آنا ہے صرف کلر کے چینج کرنے کے انٹیئر چینج کرنے کے انٹیئر کلر کے چینج کرنے کے اچھا چینلے ٹھیک ہے تو آپ گائز ہم لوگ دیکھتے ہیں گاڑی کا باہر کا ایکسٹیئر لک تو فرنڈ کی بات کی جائے تو فرنڈ کا بمپر جو ہے بلکل چینج ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو بقاعدہ لگتا ہے کہ کوئی موڈیفیکیشن کی گئی ہے جس طرح آن نورمل گاڑیوں میں کی جاتی ہے اور نیچے جو گریلز ہیں وہ بھی ٹوٹلی چینج ہیں اور اگر ہم بیک سائٹ پہ آئے تو بیک سائٹ پہ لاوہ لائٹ اور نیا ایکسٹ کا لوگو ہمیں مل جاتا ہے سائٹس پہ ایلٹس ہونے کی وجہ سے جو ہے سائٹسکیٹس بھی ہیں اور اگر ہم اس کے فرنڈ بمپر کے بات کریں تو پورا نیولیٹس تو اگر ہم بوڈ سپیس دیکھیں تو بوڈ سپیس سیم ایس پرانی ایکسٹر لائے جی لائے جتنا ہے کوئی اس میں ایکسٹر نہیں ہے باقی جو سائٹوں پہ شیٹ لگی ہوئی ہیں اور یہ جو نیچے والی شیٹ ہے اس کی کوالٹی مجھے پہلے سے بہتر لگ رہی ہے لیکن سٹیل سٹونک اور باقی گاڑیوں کی یہ سے کمپیریبل نہیں ہے اگر دگی کے اوپر والی طرف آئے تو یہ جو کور ہوئی ہے دگی یہ بھی اچھی چیز ہے پہلے یہ نہیں آتی تھی اب آنا شروع ہو گئی ہے نیچے کی جو رفلیکٹرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ پورا ایک حصہ جو بیک بمپر پہ ہے جو وائٹ لک پہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے بلیک پہ اتنا زیادہ ویزبل نہیں ہوتا لیکن اگر وائٹ ہو گاڑی آپ کی تو وہ زیادہ لگتا ہے اور پورا پچھے سے ایک ایکس بنانے کی کوشش کی گئی ہے گاڑی کے اگر سٹیرنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو لیف سائٹ پہ ملٹی میٹیا کنٹرولز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ موبائل ہولڈ کا آپشن ہے اور گاڑی کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے آپ کو آپشن مل جاتا ہے جس سے آپ اپنی سکرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں سٹیرنگ پہ رہتے ہوئے سو گائز گاڑی میں اگر آپ سب سے پہلے بیٹھے ہیں تو آپ کو گاڑی کا میٹر کا لک ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے پہلے جو مطلب جی ایل آئی وغیرہ ہوتی تھی ان کے اندر آپ کو یہ ایل ایڈی نہیں ملتی تھی جو اس کے اندر ہے اور تقریباً ساری انفرمیشنز آپ کو یہاں مل جاتی ہیں کہ آپ جو ہے اس کی ایوریج آپ کو کیا مل رہی ہے اور آؤٹسائیڈ اوپر ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے یا جو ہے ڈیفرنٹ ٹرپس کو اگر آپ سیف کرنا چاہیں وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر جو ملٹی میڈیا سکرین ہے یہ آہ جو ہے آفٹر مارکٹ نہیں ہے آپ کو یہ ملتی ہے ساتھ میں اور اس کی پرفارمنس یوزر کے مطابق کافی اچھی تھی اور جو ہے اس میں برودت کنیکٹیوٹی اور باقی چیزیں جو ہے نیویگیشن اگر آپ اس میں یوز کرنا چاہیں تو اس کی جو سب کچھ مطلب مینج کرنے کا طریقہ ہے وہ کافی امپریسیو ہے اور پچھے جو آپ ایک گلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگی اس کی جو وال پیپر ہے وہ گاڑی کا اگر گیر کی بات کی جائے تو گاڑی کا گیر بالکل ویسا ہی ہے جیسا پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہے بس یہ سلور ٹرم مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پہلے بلیک تھا اب یہ سائٹ پر اس کے جو پیانو بلیک استعمال کیا گیا ہے وہ بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن یہ پہلے بھی یہی آتا تھا اور ابھی بھی یہی ہے لیکس پیس کی بات کریں اگر ہم تو لیکس پیس کافی امپریسیو ہے ایس بھی نو کہ یہ سیڈان ہے تو امپریسیو ہی ہوگی سو گائز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس گاڑی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی